موسیقی اسلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر تب ہے ناظرین کلیر کے بادشاہ حسرت علاؤدین علی احمد سابر پاک پرحمت اللہ علیہ کی آسپانے مبارک پیران کلیر شریف میں 755 اونسے مبارک کا آگاز ہو چکا ہے اور چونکہ ہمارے یہ چینل سابر پاک پرحمت اللہ علیہ کے دیوانوں کا چینل ہے اس لیے اونسے مبارک سے جڑی ہر وسم اور ہر اپ ڈیٹ ہم آپ تک شیئر ضرور کریں گے آج بھی اس ویڈیو میں ہم آپ کیلئے اونسے مبارک کے آگاز والے رسل یعنی کے پرچم پشائی پر بہت خوبصورت ویڈیو لے کر آئے ہیں لہٰذا آپ سے گسارش ہے کہ ویڈیو سے آخر تک بنے رہیں ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اُرس کی یہ بہت ہی خاص یارت زیادہ سے زیادہ لوگ کر سکے زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا ثواب حاصل کر سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اُرس سے مبارک میں شیقت کر سکے ناظرین اُرس سے مطالق اپنی پہلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو جانکاری دی تھی کی اس طرح سے بریلی شریف آلہ حضرت کی درگہ سے پرچم کو کلی شریف تک لائے گیا اور بریلی سے آنے والے جتھے کا کلی شریف کے سجادہ نشی اور درگہ کمیٹی نے دل کی گہبائیوں سے خیر مقدم کیا لیہ حسن آسوی بریلی سے پرچم پہنچنے کے بعد اور چوم دکھائی دینے کے بعد مغرب کی نماز کی آدائیگی کے بعد یعنی بعد نماز مغرب کلی شریف کی بلند دروازے پر بریلی سے آئے پرچم کو فہرائے گیا اس پرچم پشائی کے لیے نہ صرف کلی شریف سے بلکہ دیش کے الگ الگ حصوں سے سابر پاک رحمت اللہ علیہی کے دیوانے پہنچے اور اُرس مبارک کی اس خاص رسم میں شرکت کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سابر پاک رحمت اللہ علیہی کے دیوانوں کا جن سیلا کلی شریف کی سڑکوں پر ہے یہ نظارہ کلی شریف کی مین دروازے اس کے بلند دروازے کا ہے جہاں پر اُرس کی سٹارٹنگ کے لیے پرچم کوشائی کی روسم کو ادا کیا جا رہا ہے بتا دیں کہ پرچم کوشائی کی یہ روسم درگہ کے سجادہ نشی شاہ علی منصر ایزاد سابرے کے دستے مبارک سے کی جاتی ہے اس دوران سابر پاک رحمت اللہ علیہ اور بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ کا سپک کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پرچم کوشائی کے بعد دعائی خیر کی جاتی ہے دعاؤں میں نہ صرف سابر پاک رحمت اللہ علیہ کے دیوانوں کو یاد رکھا جاتا ہے بلکہ اس ملک کے خیر و آمن کے لیے سکون کے لیے دعائی کی جاتی ہے اس ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے پھر چاہے وہ کسی بھی دھرم کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں سبھی کے لیے دعائی کی جاتی ہے سابر پاک کے دیوانے پہلے سے ہی کلیر شریف پہنچ چکے تھے اور بریلی شریف کا جوتھا آنے کے ساتھ ہی لوگوں کو یہ لگنے لگا تھا کہ یقینی طور پر آج جو ہے پرچم کوشائی کی رسپ گوادار کیا جانا ہے اور شام چاند دکھائی دینے کے ساتھ ہی لوگ بلند دروازے پر آ کر جمع ہونے لگے کیونکہ اس دوران سبھی کو پرچم کوشائی کا خوبصورت منظر دیکھنا ہے اور یہاں انہ والی دعاؤں میں شرکت کرنا ہے بے شک ناظرین سابر پاک بہمت اللہ علیہ کے دیوانوں کے لیے ولی اللہ سے محبت اور نسبت رکھنے والے تمام لوگوں کے لیے آج کا یہ دن بہت مبارک ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کے صدقے لوگوں کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرماتا ہے اور بندے اسی چہات میں رہتے ہیں کہ وہ اس کے خوبصورت موقع پر پہنچیں تاکہ وہ اس میں ہونے والی دعاؤں کا فیض حاصل کر سکیں ناظرین پرچھم کشائی کے بعد اور سے مبارک کی دوسری رسم یعنی مہنی دوری روست کی اعدائی بھی کی گئی ہے بعد نماز میں عشاء مہنی دوری روست کو اعدائی کیا گیا ہے پرچھم کشائی کے بعد اب ہم آپ کی خدمت میں مہنی دوری روست پر خوبصورت ویڈیو لے کر آنے والے ہیں لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کومنٹ باکس میں حق زابر پاک ضرور لکھیں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اُر سے مبارک میں شرکت کرنے کی توفیق نصیبتہ فرمائے آمین خدا حافظ موسیقی موسیقی